تمہاری واپسی تک مال غنیمت میں تمہارا حصہ محفوظ رہے گا اب تم جاؤ ہماری خواہش ہے کہ بغداد میں سب سے پہلے یروش علم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو فی امان اللہ اسلام علیکم علیکم اسلام احمد بن حسن مجھے پتا چلا ہے کہ صبح آپ کی روانگی ہے میں آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں خدا کا شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے علم حاصل ہوا سلطان نے میری بھی ترقی کر دی ہے آپ کو ترقی مبارک ہو لیکن آئندہ بھی کتابیں پڑھنے کا چلسلہ جاری رکھیے گا اس کا سہرہ یوسف بن زہیر کے سر ہے بے شک اللہ اسے شہادت مبارک کرے فی امان اللہ یہ ہے یوسف کو بیٹا تاہیر ماشااللہ میرا بیٹا ہے موزن جب یوسف زخمی ہو کر گیرہ تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا احمد میرے بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ کبول ہوا شر و شلم تو فتح ہو گیا لیکن لیکن میں اس فتح خوشگبری لے کر اس کے پاس نہ پہنچتا قدرت کا ایک راس میری سمجھ میں آرہا کہ سایدہ بغداد میں نہیں کہ ہی اور میرا انتظار کر رہی ہے اگر وہ بغداد میں ہوتی میں ضرور بغداد پہنچتا یوسف کا اندشہ درست دکلا یوسف کا اندشہ درست دکلا اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں یہ سانیہ کس دن ہوا یوروشلم کی فتح سے دو دن پہلے میری بیوی کہنا ہے کہ انتقال سے دو دن پہلے ان کی حالت سنبل گئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گی لیکن پھر اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے خدا مغفرت کرے یوسف کون سے بہت محبت تھی میری بیوی کہتی ہے کہ وہ بھی یوسف کی بہت یاد کرتی تھی لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ یوسف یوروشلم کی فتح کے بعد ان کے پاس آئیں مرتے وقت بھی انہوں نے یہی دعا مانگی کہ کاش یوروشلم پر اسلامی پرچم لہرانے کی سعادت یوسف کو حاصلو جیتا رہے میرا بیٹا خدا ہزاروں سال کے عمدے موسین تاہیر یوسف سے کتنا میرا جلتا ہے ہاں آنکھیں تو بلکو یوسف کسی کاش یوسف نے جانے میں اتنی جلدی نہ کی ہوتی موسین اپنے بیوی سے کہو انہیں یوسف کی بیوی اور تاہیر کی خدمت کی ہے اللہ اس کو انہیں بہت عجر دے گا شرمندہ نہ کیجئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا فرض تھا موسین میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کل تاہیر کو لے کر بغداد روانہ ہو جاؤں اتنی جلدی؟ آپ کا بھی کسی کو انتظار ہوں میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہوں کہ سعیدہ تاہیر کو دیکھ کر کتنا خوش ہو گئی پیش کر پیش کر موسیقی 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 تلہاں دیکھو تمہارے اببو آگئے میں تم سے کہا تھا چکے چھڑھا دوں گا توتے بڑھا دوں گا اببو ہمیں معلوم تھا آپ آ رہے ہیں بیٹے تمہیں کیسے معلوم تھا تیر نے خواب دیکھو انہوں نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں اب میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اببو میں جا رہا ہوں ہاں پیٹے تم چلو میں آ رہا ہوں چلو اببو ہمیں اببو ہمیں کھا ہے تلہاں تم بھابتے میں کیوں آئے ہو ایک آج ہی ایرو شلم سے آئے ہیں ایرو شلم سے کون آیا ہے وہ کہتے ہیں تمہاری امی سے ملنا جاتے ہیں مجھ سے ملنا ہے کون ہے کیا نام ہے کہتے ہیں نام ہی تمہاری امی کو باتا دوں گا بلانوں نے نہیں بیٹی غیر مردوں کو اندر نہیں بلاتی آجائی اندر آجائی ہے میری امی آپ کو بلا رہی ہے تلہا تمہاں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے آجائی اندر آجائی ہے میری امی آپ کو بلا رہی ہے یہ لیچے امی یہ آگئے آپ سہیدہ آپ آگئے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا ہے امی آپ گہرانی سے کیوں بازتا رہے ہیں چپ شریر کہیں گا یہ مجھے دانچ نہیں تھی کہ میں آپ کو اندر کیوں بلا رہے ہیں سہیدہ میں نے تمہیں اپنے آنکھ کی تلہ اس لیے نہیں دی کہ میں اچانکہ تمہارے پاس پہنچنا چاہتا تھا میں تمہارے لیے خوشخبری لائے ہوں یہ روشلم پتا ہو گیا مجھے پتا تھا آپ یہی خوشخبری لے کے آئیں گے خدا کا لاک لاک شکریہ اس نے ہماری دعائیں سو لی تلہا جاؤ تلہ زائز سے وہ توفہ لے آؤ جو میں تمہاری امی کے لیے لائے ہوں توفہ آپ میرے لیے کیا توفہ لائیں گے دیکھو بھی تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گی بتائیے نہ وہ کیسا توفہ ہے یہ لیکن یہ آپ کا توفہ ہے اری یہ کس کا بچہ ہے سہیدہ یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے میں سمجھی نہیں وہ میرا دوست تھا ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر سلاہ الدین کی پوچھا کاش تم اسے دیکھتی ہیں کاش تم اسے جانتی ہیں ہم دونوں میں ایسی دوستی ہو گئی تھی جیسے ایک جان دو قالب یروشلم اسی کے ہاتھ پر پتا ہوا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کا پرچم یروشلم کی فصیل پر لہر آیا ہے کتنا خوش قسمت تھا وہ پھر وہ شہید ہو گیا کیا نام تھا اس کا یوسف یوسف بن زہیر یہ اسی کا بیٹا ہے خدا اب اس کی ذمہ داری ہمیں صحب دی ہے اور اس کی بیوہ کہاں ہیں وہ بیمار تھیں یوسف کی شہادت سے دو دن پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا سہیدہ مجھے یقین ہے تم اس نے مجاہد کی توازوں میں مدینہ کی انساز کی روایت پر عمل کروں گی کتنا پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ابو اس کا نام کیا ہے تاہیر تاہیر بن یوسف تاہیر تلاہ ابو ہم دونوں کے نام دوئے سے شروع ہوتے ہیں تاہیر تاہیر میرTrans'dر تاہیر میرا بھائیر تاہیر مجھے pan52 123 جنر Championships ابو تم جتے باہت کتنا کوجوا گی اس حرومیں عیر تارہن کر Perde اس حرومے رائ Galا بہت quotation خدا نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا اب دوسرا بیٹا بھی دے دیا تاہر ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے تاہر بیٹے اسے دیکھ کر یوسف بن زہیر یاد آجاتا ہے جی فرمائی تاہر بیٹے بیٹا بیٹا میں کئی روز سے تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں فرمائیے تم معلوم ہے شام کے تاجروں کا ایک قابلہ مدینہ آیا ہے میں ان لوگوں میں سے کچھ سے ملا ہوں اور اس کے نتیجے کے طور پر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے چاہتا ہوں تم سے ہی مشورہ لوں چی ضرور مجھے شام کے تاجروں سے معلوم ہوا ہے کہ سلیوی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اب کے عیسائی طاقتیں قسن تونیا کپنا مرکز بنا کر بازن تینی مملکت کو ایک بار پھر مشرق کی طرف پھیلانے کی جتو جہد کر رہی ہیں مصر کی افاجز بار پی عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سلاب کی تعدہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی ہیں لیکن بختات میں سلطنت عباسیہ حسب سابق بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی ہیں میں کل سے آپ کی پریشان حسوس کر رہا تھا لیکن وچاب معلوم ہوئی آپ نے کیا فیصلہ کیا طلا بیٹے تم اب بڑے ہو گئے ہو اور گھر کی دیکھ بال کر سکتے ہو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک بار پھر جہا کے لیے جاؤں گا مجھے معلوم تھا آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کیوں کیا تمہیں اس سے کچھ اختلاف ہے کوئی مسلمان بیٹا جہاد پر جانے کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا پھر تم سوچ کے رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا تاہر بھی تو ماشاءاللہ بڑا ہو گئے اس سے تمہارا مطلب میرا مطلب یہ ہے گھر کی دیکھ بال تو وہ بھی کر سکتا ہے صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں آپ کے ساتھ جہاد پر چلوں گا طلا میرے بیٹے کیا واقعی تمہاری خواہش ہے یہ میری تلی خواہش ہے آپ بھی تو جہاد کے لیے امی کو قلعہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر آج گھر کی فکر کیوں طلا میں جہاد کی الفاظ تمہارے موں سے سننے کے لیے کتنا بے قرار تھا لیکن کیا تمہاری ماں تمہیں اجازت دے دیں گی وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں واللہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے تم جیسا بیٹا اور سعیدہ جیسے بی بی دی تو پھر بیٹے تم چلنے کی تیاری کرو میں انشاءاللہ پرس و روانہ ہو جانا چاہتا ہوں بہت بہتر پچھلی دفعہ آپ گئے تھے تو میں نے یروشلم کی فتح کی دعا مانگی تھی اب کی کیا دعا مانگی؟ شہادت یا فتح کے سبات ایک مسلمان کی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ دونوں کو کامیابا سر فراز واپس لائیں اور آپ دشمنوں کو ایسا سبق پڑھائیں کہ وہ دنیا اسلام کی طرف نظر اٹھانے کی چورت میں کر سکیں آمین خدا تمہاری دعا و قبول فرمائے آپ اپنے آپ کو تنہ کیوں محسوس کرتی ہیں تاہر ہے آپ کے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ہو کے ہے امین میں شو آپ کے ساتھ ہوں ہاں بڑا بڑا میں نے تمہیں بہت ارمانوں سے پہلا تھا صرف اس لیے کہ ایک دن تم اپنے باپ کے ساتھ جہاں تاکہ خوش خبریں لے کے واپس آوگی یہی میری تمہارنہ ہے اچھا سیدہ اچھا امین اچھا امین اچھا امین ملہ تاہر کیا بات ہے زیر اندر آجو تاہر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا چکچھ اٹھا دوں گا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر تاہر نہ ہوا تب آپ سے بات کروں گا کیا اچھا ہوا میں تاہر سے کیا بات چھپانے کی ہے بات یہ ہے کہ میں ایسی باتیں ان کے سامنے نہیں کرتا میرا مزار خوڑاتے ہیں کیسی باتیں خواب کی باتیں خواب کی باتیں جی ہاں میں خواب دیکھا ہے باتیں جی ہوں اجیب تاج پینے ہوئے ہیں تاج؟ اتنا عجیب اتنا خوبصورت کیا بتاؤں سرک سرک پھولوں کا یہ تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے تم نے اگر خواب سچا نکلا تو میں تمہیں نام دوں گی میرے خواب کبھی چھوٹے نہیں ہوتے لوگ مجھے بے وکوف کہتے ہیں لیکن خواب مجھے اقل مندی کہتے ہیں آئے 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 اسلام علیکم آئے آپ سیدہ میں کتنی جلدی وقت آئے گا ہوں خدا کا شکر ہے طلاہ کا ہے زہر طاہر کا ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر کھیل رہی ہیں آئے لیلین آپ جلدی کیا ساکتے ہیں اس لیے کہ میں تم سے وعدا کیا تھا میں تمہارے لئے کچھ خبری لائے ہوں مجھے یقین ہے آپ فتح کی خوشخبریں لے کے واپس آئیں لیکن طلح کہاں ہے